مجھے بولنے سے منا کیا گیا میں نہیں بول سکا چونکہ یہاں علماء کرام ہیں ہم ایک بات چونکہ آپ کانگریس کی طرف سے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ایک بات بہت عدب کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کی پالیسی کے بارے میں آپ کو نہیں بولنے دیا گیا کانگریس کی مجبوری تھی مولانا اسرہ علاق صاحب خاصمی کو کیوں روکا گیا یہ کانگریس کی کیا مجبوری ہے ایک بات دوسری بات چونکہ پارلیمنٹ لوگ سبو اور ویدان سبا سے ہی بولا جانا ہے اور شہر کے مدیدو چوان صاحب نے پہلی کہا کے بھوتے ہو رہے گے اس تعلق سے ہم بولنا بھی نہیں چاہتے پھرے مہاراستان میں دو سیٹے آئی تھی لوگ سبا سے ایک تو ہنگو نی سے اور ایک ناندر سے چوریسی ہزار کی لیڈ سے آپ آئے ہیں ستہ ویس سو سے وہ سیٹ آئی تھی باقی سب ختم ہو گئے تھے مانی چمان صاحب یہ سارے چونکہ علمائی کرام ہیں ان کی آواز عوام سنتی ہے پچھلے علیشن میں ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ کانگریس کو اور دیجئے لوگوں نے ہم سے یوں کہا کہ کانگریس کے بارے میں آپ اور کیوں مانگ رہے ہیں اس لئے کہ کانگریس تو مسلم دشمن ہے بہت ساری مثالیں لوگوں نے دی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کانگریس مسلم دشمن ہے بی جی پی اسلام دشمن ہے اسلام کے مخابلے میں ہم مسلم دشمن کو گلے لگا کرتے ہیں ہم نے آپ کو گلے لگایا چوریسی ہزار کی لیڈ سے ماشاء اللہ پائے میرا یہ تجزیہ ہے میں یہ مانتا ہوں کہ پچھلے ناندر کے الیکشن میں ناندر کی جو سیڈ گئی ہے موئن بھائی کی وہ چھ ہزار اوٹوں سے سیڈ گئی ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سارے علمائی کرام کے موجود کی پہ کیا اگر مسلمان کو ٹکٹ دیا جاتا تو وہ سیڈ گئی سکتی تھی کیا صرف چھ ہزار سے سیڈ گئی ہے اچھا میں اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان کو اگر ٹکٹ دے دیں گے تو ہندو ووٹ نہیں کرے گا ہم مانتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کوئی اس بات کا احساس بھی ہے لوگ یہ کہہ گئے کہ مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو آپ ٹکٹ دیا جاتا ہے تو ووٹ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں ایمیل سی کہاں گئی ہم ایمیل سی کے تاتھوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کم از کم میں چونکہ متکھٹ شہر کا تاریخہ خاصی ہوں مجھے جاگردار انساری اگر اپک شک کی آتا ہے تو ناندر میں لیڈروں کی کمی نہیں ہے ستار سیڈ ہے مصوص سیڈ ہے اور شبیب عبداللہ صاحب ہے اور کوئی بھی ہے آپ انہیں ٹکٹ نہیں دلا سکتے ہمارے خیادت کو آپ بڑھنے کا موقع دیجئے اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں بی جی پی حکومت کو انشاءاللہ اکھار کے رہیں گے ایک بار میں کہہ کے اپنی بات تو ختم کراؤں کہ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے ارے دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے گا کسی شہر میں کورام نہ ہونے دیں گے اس کے بار اوشی بھیڑ دیا ٹاپ ایٹو موبائل ہنگولی گیٹ نہ دیں